اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہے لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں امین ہے خودکشی بھی اس لیے حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں اللہ تعالی نے بطور امانت ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے اور چونکہ یہ امانت ہے اس لیے مالک کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا یا نقصان پہنچانا یا اس کو ختم کر دینا جائز نہیں لہٰذا جو شخص بدنظری کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی امانت بصریہ میں خیانت کرتا ہے اور خیانت کرنے والا اللہ تعالی کا دوست نہیں ہو سکتا نظر کے چور پر ولایت کا تاج نہیں جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے بس میرے بھائیوں دوستوں جو ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ